ملک کے ناموار سینئر اینکر پرسن نسول اللہ ملک صاحب میاں والی سپرنگ سٹی کی استطاعی تقریب میں تشریف لائے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں صاحب کیا کہیں گے علی حیدر نور خان صاحب کا یہ ایڈیا آپ کو کیسا لگا میاں والی سپرنگ سٹی آپ کو کیسے لگی میاں والی کے لوگ آپ کو کیسے لگے دیکھیں میں سمجھیں تو میاں والی ایک بڑا تاریخی شہر ہے میاں والی سے جوڑے ہوئے ہمارے قومی ہیز اور ہیروز ہیں سیاست کا میدان ہو کھیلوں کا میدان ہو بڑا ایک اہم تاریخی شہر ہے سولیات ہمارے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان اضلاع میں جو بڑے شہروں سے صوبائی دال حکمتوں سے دور ہوتے ہیں وہاں کم ہوتی ہیں تو ایسے شہروں کے اندر ایسی بستیاں بسانا جہاں تمام سولیات موجود ہوں تعلیم کی علاج کی سڑکیں اچھی ہوں سیکورٹی اچھی ہوں تو میاں والی کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں والی کے شہریوں کے لیے بھی ایک اچھی اگر رہیش کی سولتیں مل جاتی ہیں تو اس سے بڑی کوئی اور چیز ہونے سکتی ہے حکومت ہر جگہ پہ یہ سولیات دے نہیں سکتی پرائیوٹ سیکٹر آتا ہے ہمیشہ سے پرائیوٹ سیکٹر نے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس سیکٹر میں آوزن سیکٹر میں بڑا کام کیا ہے اور میاں والی میں سپرنگ سٹی بھی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی سنگے بنیاد ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو اچھی سولتیں بھی ملیں گی رہنے کے لیے ایک اچھا مقام بھی ملے گا سیکٹر بھی جہاں پہ ہوگی اور جو سپرنگ سٹی کے خاص طور پر جو چیرمین علی نوریازی انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کی اپنی سیکٹر ہوگی کوئی انٹر نہیں ہو سکے گا یا ہاسپیٹر تعلیمی ادارے چدید سطح سر آپ کی ملکی سیاست پر گیری نظر رہتی ہے مجودہ حکومت کو آپ کس حد تک کمجاب دیکھتے ہیں یا کس طرح سے ناکام دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کامیاب ہے یا ناکام ہے میرے خیال میں یہ بڑا قبل از وقت ہے کچھ وقت لگے گا حکومت کو دو تین سال کے بعد آپ کسی حکومت کی کارکردی کو جائیں سکتے ہیں لیکن مہنگائی بجلی کے بلوں گیس کے بلوں میں اضافہ اور عام آدمی کی مشکلات وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں وہ چیلنج حکومت کے لیے اگر معیشت کو نہیں بہتر حکومت کر سکتی تو یہ چیلنجز کے ساتھ نمٹ نہیں سکے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکس ریفارمز بڑے ضروری ہیں ہر جو طبقہ ہے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا صرف سیلیڈ کرا سے ٹیکس لے کے اگر آپ حکومت کی آمدن بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس سے ملکی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر پنجاب کی وزیر اعلیٰ درما مریم نواز شریف صاحب آپ ان کی وزیر اعلیٰ شیخ کو کس سے دیکھتے ہیں لیکن مریم نواز ایکٹیو ہیں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں منصوبے بھی انہیں جو اناؤنس کی ہیں اگر وہ پایا تکمیل تک پہنچنے ہیں اچھے منصوبے ہیں ہیلتھ کے منصوبے کے اندر لیکن اگین سوال یہ ہے کہ جو اگر وہ جن چیزوں کے اعلانات کیا جارہا وہ پایا تکمیل تک پہنچیں عام آدمی کو اس کے اگر مستفید ہوتا ہے تو پھر ان کی کارکردگی کو بہتر انداز جائیں سکیں سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے ملکی سیاستدانوں کو کیا پیغام دیں گے ایک ہی میں تو پیغام ہر بندے سے دیتا ہوں لڑائیاں ختم کرو دائلاغ کا آغاز آنے چاہیے سیاست نفرت میں نہیں بدلنی چاہیے سیاست میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی سیاستدانوں کے آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی بڑی جو لیڈرشپ ہے جب مل بیٹھتی ہے جب یہیں بھی ڈالتی ہے گلیں بھی ملتی ہے کھانے بھی کھاتی ہے لیچے کارکنوں کو لڑا دیا گیا یہ بڑا افسوس کا مقام ہے جی ناری آپ نے نظر اللہ ملک صاحب کی محبت بھری گفتگو سنی آپ کا کہنا ہے کہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرنی چاہیے اور ایک اچھی سیاست کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے